میں موجود ہوں ایج باسٹن سٹیڈیم کے باہر جہاں پر دی ہنڈرڈ ٹورٹنمنٹ کے سلسلے میں برمنگم فینکس اور ویلش فائر کی ٹیمیں مددے مقابل تھی ایک طرف موین علی اور شاداب خان برمنگم فینکس کی نمائنگی کر رہے تھے تو دوسری جانب پاکستان کے نمبر ون فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی اور ہارس روف ویلش فائر کی طرف سے ایکشن میں نظر آئے اپنے پسندیدہ کرکٹرز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بریٹش پاکستانی کرکٹ فینس کی بھی ایک بڑی تعداد گراؤن میں موجود تھی جنہوں نے میچ کے اختتام پر اپنے پسندیدہ کرکٹرز کے ساتھ جی بلکر سیلپیز لیں کسی نے ہاتھ پر آٹوگراف لیا تو کسی نے شرٹ پر اور کسی نے ہیٹ پر کون سی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے کون سی کھلاڑی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے میں ورش فائر کو سپورٹ کرنا ہے رہا تھا شاہین اور حارس روف کو میں دیکھنا ہے ساشا داب خان بھی تھا کیسا لگا ان کو دیکھنے کے بہت اچھے لگا ان سے سلفی بھی لی ان اس کے آٹوگراف بھی لیے کافی مزا ہے برمینگم فنکس کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن جو فیور پلیز ہیں وہ شاداب خان شاہین شاہ فریدی اور حارس روف خواہش تھی کہ ان کو دیکھوں ملوں اور آٹوگراف کر رہا ہوں تو ان کے ساتھ سلفی بھی بنی ہے آٹوگراف بھی لی ہے تو کافی خوشی ہے ملتا کہ ان سے شاہین اور حارس اچھے ریدے میں اچھی بولنگ کر رہے ہیں وہ اچھا کھیلیں شاداب انشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ فارم میں واپس آجے گا جلدی اشکل آپ کی ملاقات بھی ہوئے پلیر سے ہاں شاداب سے مل کے بہت خوشی بہت اچھے سے ملے ہے وہ بہت اچھے سے تصویر بھی بنائی ہے باکہ شاہین سے بھی آٹوگراف بھی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کے آٹوگراف میں نہیں ہے ہم آئے تھے لید سے برمینگم فینکس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسپیشلی شاداب بھائی کو شاہدی کو ہی بولڈ وال بہن فرچنلی دے کونڈ مین بہت اچھے گوڈ گیم آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے برمینگم فینکس ہم لوگ برمینگم جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور کھلاری جو آئے تھے ان کو دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی دیکھو ہم نے ہاتھ پہ سکنیٹری بھی لیے یہ کتنی دیر رہے گا یہ ہاتھ پہ سکھ دے ابھی دونے کا تو واش کرنے کا تو من ہوتا نہیں ہے لیکن یہ تو واش نہیں ہوگا یہ ہمارا سائنس آفریدی کا ہے کس کا ہے کس کا سائنس آفریدی ہاتھ پہ کس کا ہے اور یہ روف کا ہے جب کیا دیماغ چلانی اقل نہیں آئے کہ ہاتھ پہنی ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی ہے لیکن اس کو دیکھا تو شرٹ پہ بھی تو لے سکتے تھے تو ہاتھ پہ کیوں ایتنی خوشی ہوئی تو پھر میں نے وہ بولتا ہے روف کے ہاتھ پہ لے رہو میں بولا کیا کر رہے تو وہاں کو دیکھنے کی خوشی میں ہاتھ ہی آگے کر دیا آج بیچ تو ویسے برمینگم فینکس اور ویلش فائر کا تھا اوویسلی پاکستانی جس جگہ پہ ہیں ان کو سپورٹ کرنے آئے تھے لیکن برمینگم بیسٹ ہیں تو برمینگم کو اوویسلی سپورٹ کر رہے تھے تو آپ شاہین اور ہارس روف کو سپورٹ کر رہے تھے یا نہیں نہیں کرتا رہے تھے ان کی بالنگ تو حمدل اللہ انہوں نے بہت اچھی بالنگ کیا ہے اس کمپیرڈ ٹو آدھر بولرز لیکن ایک آپ کی سٹی ہے دوسری آپ کے مطلب کنٹری کے پلیئرز ہیں تو آبویسلی مکس این میچ تھا دونوں طرف ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے شہنشاہ فریدی شہداب خان اور ہارس روف ان تین کو دیکھنے کے لیے تھے ان سے پیچھنے نہیں بہت مزا ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہیں یہی ملاقات ہی ہیں بہت مزایا ہے شہینشاہ آیا ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آہاں ویڈیو بنی اور نکالا ہے ویڈیو تو بہت خوش نو آج کہ وشفر آئے okay and have you met شاہین اور ہارس yeah we made both of them do you have autograph with them yes it was a win-win for us because we got to see گا و شاہد حیثیر کی تنیج ساکتے ہیں ہمی جو لدے ساکتے ہیں؟ ہمی جو چاکتے ہیں już کچھ ساکتے ہیں جد عطا ہے سلام کیا جوéra جیمیم ِ و جو حصائد مجبوری تنیج جید برمگرموین فنیس کا انسان نہیں سکتے ہیں جو رای ملائے والن شاہد حفیدی من ملائے شاہد حفظا ہفارد اب برمگرم فنیس زندگی شہداب خام مومنالی and all those good players today پاکستان won because شاہین was playing for the Wales team and شہداب was playing for the Birmingham team so پاکستان won all the way anyways match میں اگرچہ شاہین آفریدی اور حارس راؤف کی ویلش فائر نے شاداب ہان کی برمنگم فینکس کو شکست دی لیکن تینوں کھلاڑیوں کی انفرادی پرفارمنس شاندار رہی شاہیکین کا کہنا تھا کہ انہیں پوری امید ہے کہ پاکستانی کھلاڑی اپنی امدہ کار کردگی کا یہ تسلسل ایشیا کپ اور بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح جاری رکھیں گے سائمہ حارون جیو نیوز برمنگم